یونین کاربائٹ والی درگھٹنا کے بارے میں سارے دیش کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اچانک سے بھوپال میں ان کے کار کھانے سے گیس رس گئی مِتھائل آئیسوسائنیٹ اور لوگ مر گئے لیکن اس یونین کاربائٹ کے کام میں بہت گہرے میں اُترا اور اس کمپنی کے بارے میں بہت کیس سٹڈی کا کام میں نے کیا میرے بھی دیارتی جیبنے اور سچ یہ ہے کہ بھوپال کے کار کھانے میں تین دسمبر انیس سو چوراسی کی رات کو جو جہریلی گیس نکلی تھی وہ اپنے آپ نہیں نکلی تھی وہ باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا بھوپال درگھٹنا ایکسیڈنٹ نہیں تھا وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا اور وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا یونین کاربائٹ امریکہ کی کمپنی ہے اور دنیا میں ایسے امیر دیشوں کی بھیروں کمپنیاں ہیں جو ہتیار بناتی آپ کے دیش میں یہ کمپنیاں آتی ہیں سابون بیچتی ہیں منجن بیچتی ہیں جوتے چپل بیچتی ہیں لیکن یہ کمپنیاں اپنے اپنے دیشوں میں بہت زیادہ ہتیار بناتی ہیں اور امریکہ جیسے دیش کی آمندنی کا سب سے بڑا حصہ ہتیار کی بکری سے آتا ہے اس دیش کی پوری کی پوری اکانومی امریکہ کی پوری کی پوری ارتھ ویوز تھا ہتیاروں کے ویوزائے پر ٹکی ہوئی تو ہتیاروں کا ویوزائے چلنا چاہیے یہ ان کی ہمیشہ کی ضرورت رہتی تو ہتیاروں کا ویوزائے کب چل سکتا ہے دو ہی طریقے سے چلتا ہے یا تو دو دیشوں کے بیچ ید چل رہا ہو اور اس ید میں وہ ہتیار بیچے جائیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو دیشوں کے بیچ نہ ہو کر ساری دنیا میں کوئی ید چل رہا ہو اور اس میں ہتیار بیچے جائیں اور آج کی زمانے میں ساری دنیا میں ایک ادھوشت ید چل رہا ہے جس کو آپ آتنکواد کہتے ہو یہ جو آتنکواد کے ان لوگوں کو جو بھی لگے ہوئے ہیں اس میں چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے وہ آسام میں ہو چاہے ناغالینڈ میں ہو چاہے ترپورہ میں ہو چاہے منیپور میں ہو یا کسی بھی دوسرے دیس کے حصے میں ہو ان سارے بڑے بڑے آتنک وادیوں کو ہتیار بھیجنے کا کام ایسی ہی کمپنیاں کرتی ہیں ایک بندوک ہے آپ نے اس کا نام سنا ہوگا ایکے فورٹی سیون یہ جو ایکے فورٹی سیون نام کی بندوک ہے یہ امریکہ کی کمپنی کی بنائی ہوئی اور یہ ہندوستان میں کیسے آتی پہلے امریکہ کی کمپنیاں اس کو چین میں بیچتی ہیں چین اس کو پاکستان کو دیتا اور پاکستان کے مادیم سے پھر ہندوستان میں آتی اور ہر سال امریکہ اور یورپ کے بہت سارے دیش لاکھوں کروڑ روپے کا ہتیاروں کا گوہ سائے کرتے ہیں اور ہتیار دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہتیار ہوتے ہیں جو بندوک کی طرح کے ہیں تو بولا بارود کی طرح کے ہیں لیکن آج کی دنیا میں کچھ خطرناک قسم کے بھی ہتیار بنتے ہیں جن کو ہم کیمیکل بم کہتے ہیں اور یہ جو کیمیکل بم ہوتے ہیں وہ کیمیکل بم توپ کے گولے سے کچھ بھنتا رہ کے ہوتے ہیں ان میں جہریلی گیسیں بھری جاتی ہیں اور وہ جہریلی گیسیں ہیں جب بم پھٹتا ہے تو پورے باتاورن میں پھیل جاتی ہیں اور وہ باتاورن میں جو بھی آدمی سونگے گا اس گیس کو وہ مر جاتا تو توپ کے گولے سے زیادہ اثر کارک ہوتا ہے کیمیکل بم اور امریکہ کی دھیروں کمپنیاں کیمیکل بم بناتی ہیں اور ان کیمیکل بم کو بنانے کے لیے دو تین جہریلی گیسیں استعمال ہوتی ہیں ایک گیس ہے اس کا نام ہے فوس جیل دوسری گیس ہے اس کا نام ہے میتھائل آئیسوسائینیٹ اور ایسی دو تین اور گیس ہیں تو یہ جو بھوپال کے کارکھانے میں گیس نکلی تھی وہ میتھائل آئیسوسائینیٹ تھی اور میتھائل آئیسوسائینیٹ گیس کا یہ ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہو کہ یہ کتنے لوگوں کو مار سکتی ہے یہ امریکہ میں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امریکہ میں وہ مانتے ہیں کہ لوگوں کی جندگی کی قیمت بہت ہے اس لیے امریکہ میں نہیں کر سکتے اور امریکہ میں ہی نہیں کر سکتے امیر دیشوں میں کہیں بھی نہیں کر سکتے اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کارن کیا ہے کارن اس کا ایک سیدھا سادہ ہے کہ ان کے پریاورن کے قانون بہت سخت ہے اور سرکاروں نے کچھ ایسی روستائیں بنائی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی ہی ہتیاں نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرنے تو ایسی کمپنیاں ایسے پریوک کرنے کے لیے جہریلی گیسوں کے پریوک کرنے کے لیے ہندوستان جیسے دیشوں کو تلاش دیں اور یہی ہوا تھا بھوپائی مِتھائل آئیسوسائینیٹ گیس نکلی اور ایک رات میں دس ہزار لوگ مر جاتے ہیں اور پچھلے بارے سال میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ بری طرح سے پرباوت ہوئے ابھی بھی موت کا تانڈو چلتا ہے بھوپائل ابھی بھی لوگ مرتے ہیں اس جہریلی گیس کے اثر پر وہ انہوں نے باقاعدہ خوبصورت پریوک کر کے دیکھا اور اسی پریوک کے بعد پھر امریکہ کی فوجوں نے اور یورپ کے دیشوں کی فوجوں نے کیمیکل بم جرائے ایراک کے اوپر جب کھاڑی یدھے کھاڑی یدھے میں وہی جیسوں کے جہریلے بم وہی کیمیکل بم انہوں نے گرائے اور ان کو برابر اس کے پرینام ملے لیکن بم گرانے سے پہلے کہ جو پریوک کیے گئے وہ ہندوستان جیسوں میں برازین جیسے دیشوں کھلی اور کوسٹارکہ جیسے دیشوں کولمبیہ جیسے دیشوں ایسے گریب دیشوں میں جہاں کی سرکاریں بکاؤ ہوتی ہیں وہاں پر اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں تو یہ جو بھوپال میں جو کچھ ہوا تھا وہ ایسے ہی درگھٹا نہیں وہ ہندوستان کے لوگوں پر کیا گیا ایکسپیریمنٹ اور یہ ایکسپیریمنٹ آگے اور بڑھیں گے ایسے دھیروں ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں ایک ودیشی کمپنی آئی ہے ہندوستان میں دوا بیچتی ہے اور وہ دوا دنیا کے کسی بھی دیش میں نہیں بکتی ہے ابھی تک اس دوا کے اوپر کوئی کلینیکل ٹیسٹ نہیں کیا گیا کوئی کلینیکل ٹرائل نہیں کیا گیا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے اوپر اس دوا کا کلینیکل ٹیسٹ اور کلینیکل ٹرائل ہو رہا ہے اس دوا کا نام ہے نور پلانٹ بہنوں کے اوپر ہو رہا ہے امریکہ میں نہیں چلتی امریکہ میں نہیں چلتی برٹین میں نہیں چلتی ایسی تقنیقوں کو لاکہ ہندوستان میں ڈمپ کر رہے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں یہ جو بمبئی ہے نا اور بمبئی کے باجو میں پورا گجرات ہے میں آج آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ایک بھوپال بنا ہے ہندوستانی گجرات میں تو پچاس سے زیادہ ایسی جگہ ہیں جو کسی بھی دن بھوپال بن سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس بھوپال اس گجرات کی کہانی کیا ہے یہ گجرات ایک جمانے میں کرشی پردھان پردیش تھا آج پورا کا پورا پردیش کیمیکل انڈسٹری والا پردیش بن گیا میں جب بھی بلودہ سے گجرتا ہوں جب بھی بھروچ اور انکل ایسور سے میری ٹرین گجرتی ہے سر میں چکر آنے لگتا بلودہ کے لوگ مجھ سے بتاتے ہیں میں جاتا ہوں بلودہ پانی وہاں کا جہریلا ہو گیا جمیل کے نیچے سے نکلنے والا پانی جہریلا ہو گیا اور ایسے ساتھ سے زیادہ پروجیکٹ گجرات میں چل رہے ہیں وہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے ودیشوں سے وہ دنیا کے سارے دیشوں میں رد کر دی گئی ہے دین کر دی گئی ہے وہ ٹیکنالوجی گجرات میں لائی گئی ہے تمام جگہوں پر اس کے کار کھانے چل رہے ہیں اور پریاورن کا پردوشن ہی نہیں بڑھ رہا لوگوں کے موت کی تیاری ہو رہی ہے کسی بھی دن آپ کو پتا چلے گا کہ دوسرا بھوپال کہیں بلودہ میں بنے گا یا بلودہ کے آس پاس بنے گا اور ایک بار بچ چکا ہے بلودہ کے پاس جو بڑا پروجیکٹ ہے کیمیکل ٹیکنالوجی والا ایک بار اس میں ایسی درگھٹنا ہوئی بھگوان کی کچھ ایسی کرپا تھی کہ اس دن ہوا جو تھی وہ بلودہ کے باہر کی طرف بہہ رہی تھی اگر ہوا بلودہ شہر کے اندر کی طرف بہہ رہی ہوتی تو بلودہ نہیں رہتا اتنے خطرناک پروجیکٹ اس دیش میں آئے اور یہ سب ٹیکنالوجی کے نام پر لائے گئے اور ایسے جگہ جگہ بناش کے کارکھانے کھڑے کیے جا رہے اور یہ ساری کی ساری کیمیکل اندسٹری اور اس کو ہمارے یہاں لاتے لگا رہے ہیں مجھے درد بہت ہے اپنے دل میں بھوپال کا کیونکہ بارے سال ہو گیا ہے ابھی تک کسی کو نیائے نہیں ملا ہمارے جیسے لوگ بارے سال سے میں تو میرے ودیارتی جیون سے یہ مانگ کر رہا تھا کہ وارن اینڈرسن جو یونین کاربائٹ کمپنی کا سب سے بڑا آفیسر اس کو لاکے ہندوستان میں گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جانا چاہیے لیکن آج تک کسی سرکار کو فرصت نہیں ہے وہ اس کو گرفتار کرنے کی اس دیش میں نیائے کی پددیتی کیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ مرے ہیں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں لیکن ان کو ہم نیائے نہیں دے پا رہے ہیں یہ کیسا نیائے یہ بھوپال میں ہوا ہے اور اگلے تمام جگہوں پر ہونے کی تیاری ہے اس لیے میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں کہ یہ بھوپال ایک نہیں ہے ہندوستان میں ساٹھ ستر بھوپال بن سکتے ہیں کسی بھی دیکھ جس دن وہاں وہاں اس طرح کے ایکسپریمنٹ ہوں میں شروع ہو جائیں گے وہ بھوپال بن جائیں گے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اور ہمارے جیسے لوگ تو بدیشی کمپنیوں کی لیبریٹری کے چوہے ہیں ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے مرے تو مر جائیں اور اس سے بھی زیادہ دکھ مجھے دوسری بات کا ہوتا کہ بھوپال میں جو ہزاروں لوگ مر گئے ہمارے دل میں کہیں ہلچل نہیں گئے سارے دیش نے شانتی کے ساتھ اس کو دے گا سرکار بک جاتی ہے سمجھ میں آتا کوٹ کچھ نہیں کرتا سمجھ میں آتا لیکن دیش کے لوگ اتنے مرے ہوئے ہیں کہ میرا بھائی مر گیا میرے پڑوسی مر گئے لیکن ہماری آنکھوں کا پانی بھی نہیں اترا جانتے ہیں یہ کیوں ہوا یہ میں میرے بھاشن میں جو کہہ رہا ہوں صرف درگھٹنا نہیں بھوپال ایک چیتاونی ہے کہ اگلے کچھ ورشوں میں اگر ہم نہیں جگے تو ہندوستان میں جگہ جگہ بھوپال بنیں گے